علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر لاہور آنے اور جانے والی آٹھ پرواز منسوخ نو تاخیر کا شکار دبائی جانے والی پرواز پی اے چار سو سولہ منسوخ ہو گئی ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر ہو چکا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ لاہور آنے اور جانے والی آٹھ پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ نو تاخیر کا شکار ہیں دبائی جانے والی پرواز پی اے چار ایک چھے منسوک کر دی گئی دبائی سے آنے والی پرواز پی اے چار ایک ساتھ کو بھی منسوک کر دیا گیا ہے فلائٹ شیڈیول کے حوالے سے آپ تک پہنچا رکھی ہیں اپڈیٹس کے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول متاثر ہو رہا ہے لاہورانے اور جانے والی آٹھ پروازیں منسوک کر دی گئیں جبکہ نو تاخیر کا شکار ہیں دبائی جانے والی پرواز پی اے چار ایک ساتھ منسوک کر دی گئی ہے دبائی سے آنے والی پرواز پی اے چار ایک ساتھ منسوک کی گئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹس لیں گے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سعید احمد بتاہیے کا تاخیر کی وجوہات کیا بیان کی جا رہی ہے بیت کو علامہ اقبال نیشنل ائرپورٹ پر تیاروں میں کمی اور دیگر فرمی وجوہات کی منار پر جو فلائٹ آپریشن ہے وہ متاثر ہے اور کل سترہ پروازیں ہیں وہ منسوک کی گئی ہیں متاثر ہوئی ہیں جن میں آٹھ منسوک جبکہ نو جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہے بتاہی جا رہی ہے جن میں دبائی جانے والی اے بیوٹی پرواز پی اے چار ایک چھے اور دبائی سے ہی آنے والی پرواز پی اے چار ایک ساتھ کو ہے وہ منسوک کیا گیا ہے کہا کوئٹا سے آنے والی پرواز پ پی غنٹوں تاخیر کا شکار ہیں بتاہی جا رہی ہیں جن میں دو جانے والی پرواز پی کھے سعید احمد صاحب یہ بتائے گا فلائٹ شیڈول تو متاثر ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ٹرینے بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں اس کے کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں جن میں کوئٹا سے آنے والی جانفر ایکسپس جو ہے وہ چار گھنٹے کی تاخیر سے ہے وہ لاہور پہنچے گی کراچی سے آنے والی پاک بزنس تین گھنٹے جبکہ کراچی ایکسپس جو ہے وہ ساڑھے تین گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے بتائی جا رہی ہے اور ریلوے انکوائیڈی کے ہی مطابق لام اقبال ایکسپس جو ہے وہ دو گھنٹے ایکسپس ہے وہ دو گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے بتائی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آئی روز خاصات اور اس کے ساتھ جو بھوگیوں کی کمی کے باعث ٹرینے ہیں وہ بروقت کراچی سے لاہور پہنچے گھنٹے کی دوانہ نہیں ہو پاتی جس کے بعد ٹرینے ہیں وہ گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے سہید احمد سہید بہت شکریہ آپ کا